الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں جی ماشاءاللہ روایتی دیکھ گی آلو گوشت کتنا مزے کا تیار ہوا ہے الحمدللہ جیسا کہ آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش تھی کہ عمران بھائی دیسی کھانوں میں نا ہمیں چاہیے آلو گوشت کا روایتی سالن وہ بھی دیچکے میں وہ بھی گھر میں تو میں نے سوچا کیوں جناب آپ سے اس کی ریسپی بھی شیئر کر دوں اور یہ گھر میں آج میں بنا ہی لوں کیونکہ میری فیملی کو بھی یہ سالن بہت زیادہ پسند ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست الحمدللہ یہ تیار ہوا ہے اور اس کا رنگ دیکھیں ماشاءاللہ کیا کہنے بڑا مزے کا بنتا ہے آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا آج کی ریسپی ہم بنائیں گے صرف دو کلو گوشت اور ایک کلو آلو سے لیکن اس میں ٹوٹلی آپ کو دیکھ کا ذائقہ ملے گا دیکھ کا فلیور ملے گا جیسا کہ یہ ہے ماشاءاللہ زبردست بہان اللہ تو چلیں جناب جلدی سے دیکھتے ہیں یہ مزے دار روایتی آلو گوشت بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے تیار کریں گے تو روایتی آلو گوشت بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے گھی لینا ہے ایک کپ ایک کپ گھی میں آپ نے یہ دارچینی لانگ تیز پات اور تھوڑا سا زیرہ ڈالنا ہے یاد رہے کہ آج کی ریسپی دو کلو چکن اور ایک کلو آلو کی ہے تو اسی ہی ساپ سے میں چیزیں ایڈ کروں گا اب اس میں ایک پاؤ میں پیاز ڈالنے گا پیاز بلکل باریک آپ نے کٹنے ہیں جب بھی آپ گھر میں اکثر آلو گوشت بناتی ہوگی تو پیاز اوپر پیاز پر ہوئے نظر آتے ہیں آپ پیاز موٹے کٹ لیتی ہیں صرف اچھے سے سپرائے نہیں ہوتے تو نظر آتے رہتے ہیں لہٰذا آپ نے پیاز بلکل باریک کٹنے ہیں اب یہاں پہ ہم نے پیاز کو اچھا سنہرہ کلر آنے تک بھون لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا پیارا سنہرہ سا کلر آ گیا ہے یہ پرفیکٹ ہے پیاز فائن اس سے زیادہ ڈارک اس کو کریں گے تو شوربے کا کلر بلکل بلکل ہو جائے گا اب اس میں ڈالیں گے گوشت یہ دو کلو چکن کا سافی گوشت ہے سلکہ لگاتے میں نے اچھے تے دھولیا ہے اب اس میں ڈالیں گے نمک نمک ڈالنے کے بعد آپ صرف کہہ لیں کہ دو تے تین گھونٹا آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے سین راستی آپ ٹکن اور مٹن بیس کے ساتھ بھی بنا سکتا ہے لیکن پانی کی پھوری کی آپ کو اگرز ملک کرنی پڑے گی تو یہاں پہ ہم نے ٹکن کو پانچ منٹ کے لیے ہائی پلیس کر کے پرائے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے نا وہ اچھے طریقے سے خوش کو جائے تو یہاں پہ خواہ تو انہوں حضرات آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کو ہم نے اچھے سے پرائے کر لیا ہے بیس کو آپ پرائے نہیں کریں گے مٹن کو آپ پرائے کر لیجئے گا پرائے کرنے کا فائدہ کیا ہوگا ہے کہ چکن کے اندر نہ پانی ہوتا ہے اگر وہ پانی آپ خوشک نہیں کریں گے تو چکن سے سمیل نہیں جائے گی ایک مسالہ یہاں پہ آپ ایڈ کریے گا صرف حلدی حلدی ہم نے کیوں ڈالی ہے اس سے چکن کا رنگ بھی اچھا ہائے گا اور چکن کی گوٹیاں ٹوٹے گی بھی نہیں دو کلو گوشت اور ایک کلو آلو آلو آپ نے اکثر دیکھیں ہوں گے روایتی آلو گوشت میں آلو کے سائز تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے کٹ لیجئے گا نہیں پسند گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو ریگولر بھی کٹ سکتے ہیں اب اس میں ایک میں پیسٹ ڈالوں گا کس چیز سے یہ پیسٹ تیار کیا ہے ٹماتر سبز مرچ ادرک اور لسن ایک پاو ٹماتر جن کے پندرہ سے چودہ مرچیں سبز اور ادرک لسن سکری بن آدھ پاو میں نے اس میں ڈال لیا ہے چلیں جی اچھے سے اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے پانی ایک کترہ بھی اس میں ہم نے نہیں ڈالنا اگر پانی ڈالیں گے نا تو ٹماتر کے اندر بھی پانی ہے آلو بھی کافی زیادہ پانی چھوڑیں گے تو یہ بالکل بھی نہیں پشک ہوگا تو اس لیے جب آپ اس کو اچھے سے بھائے کر لینا پھر مسالے ڈالنے کے بعد اس میں پانی ڈالیں گے تو خواتینوں حضرات ماشاءاللہ کتنا زبردست رنگ آیا ہے اب بھی صرف اس میں ہلزی گئی ہے اور دیکھیں یہاں پہ ٹماتر میں کافی زیادہ پانی چھوڑا تھا اور یہ تقریباً آلموسٹ خوشک ہو چلا ہے جت اتنا سا پانی رہ جائے کہلیں کہ آدھا کب تب اس میں ڈالیے گا دہی دہی آپ نے پہلے نہیں ڈال لی ورنہ آلو گوش کرن بلکل بھی دیگی نہیں آئے گا دہی ڈالنے کے بعد اب اس میں ڈال دیجئے گا لال مرچ حسبے زائی کا لال مرچ کا پاودر ڈالیں گے دو مسالے یہاں پہ اور جائیں گے کالی مرچ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ آخر میں کریں گے اگر یہاں پہ ہی کر دیں گے تو رنگ خراب ہو جائے گا دو چمچ اس طرح سے بھر کے کھٹا ہوا آپ نے دھنیاں ڈال دینا ہے اور ایک چمچ آپ نے بھنا کھٹا ہوا زیرہ ڈال دینا ہے جناب یہ مسالے ہو گے کمپلیٹ اینڈ پہ ڈالیں گے کسوری میتری اور اس میں صرف ہم کالی مرچ کالی مرچ ابھی ڈال ہی ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ میرے گوشت کا رنگ خراب نہ ہو جائے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل عمران عمر کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آج آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ میں جو رسپیز بناتا ہوں اچھی اچھی دیسی چائنیز رسپیز بناتا ہوں اس کے نوٹسکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اب یہاں پہ آپ نے لوڈو میریم فلیم کر لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بھون لینا ہے الحمدللہ اچھے طریقے سے تمام چیزیں بھون گئی ہیں دہی نے پانی خوچ کر لیا ہے اب اس میں ڈال دیجئے گا صرف ایک تی سپون بھر کے کٹی ہوئی کالی مرچ اس سے زیادہ نہیں اور اس کے ساتھ اس میں پھر سے چھے سے ساتھ سابت سبز مرچے ڈالیں گے جو مجھے بہت پسند ہیں اس کو آپ نے مکس نہیں کرنا ورنہ کالی مرچ سے شوربے کا کلر خراب ہو جائے گا ریکٹ آپ نے پانی ڈال دینا ہے جتنا آپ کو شوربہ ریکوائیڈ ہو میں تقریباً اس میں ڈھائی گلاس بڑے والے جوس والے ڈالوں گا دیکھیں ماشاءاللہ زبردست کیا کہنے الحمدللہ رنگ دیکھیں ذائقہ اس سے بھی بہت ہی اچھا ہے بلکل دیکھ والی خوشبو آ رہی ہے جیسا کہ کسی گھر میں دیکھ بنائی جا رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست کلر ہے الحمدللہ اب نیچے آپ نے ہائی فلیم نہیں کرنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بھی چیز دیکھ میں بنائی جاتی ہے جب وہ پکنے کے قریب ہو جاتی ہے تو اس پر کوئلوں پر دم دے دیا جاتا ہے یہاں پہ ہم گیس کا سلنڈر استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے بلکل ہلکا فلیم کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو دم لگا دینا ہے تو دم لگانے کے بعد ایک دفعہ آپ نے چیک کر لینا ہے ماشاءاللہ زبردست آپ یقین میں نے بلکل دیکھ والی خوشبو آئی ہے میں خود حیران ہو گیا ہوں کہ اتنی زبردست خوشبو دیکھیں ماشاءاللہ اور اس کا رنگ دیکھیں الحمدللہ کتنا زبردست آیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا کہنے اب اس میں ڈالیے گا سبردھنیاں کٹا ہوا پتے پتے شامل کریے گا ڈنٹل استعمال نہیں کریے گا چلیں جی اب اس میں ایک اینڈ پہ اور ڈالیے گا ایک اور یہ ہو گیا جناب تو دو چمچ بھر کے کسوری میتھی نیچے سے اب میں نے ٹوٹلی فلیم کو آف کر دیا ہوا ہے دیچکے کا جو ہلکا پھلکا سا سیکھ ہے نا اسی کے اندر ہی آپ نے کسوری میتھی کا فلیور نکال لینا ہے دیکھ لیں ماشاءاللہ زبردست کیا کہنے الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہترین ہمارا دیکھ گی روایتِ آلو گوشت بن کے تیار ہے دو منٹ کے لیے دھک دیں گے اور اس کے بعد آپ سے ملیں گے الحمدللہ دیکھیں جی ماشاءاللہ روایتِ دیکھ گی آلو گوشت کتنا مزے کا تیار ہوا ہے الحمدللہ